الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللزین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا صدق اللہ العظيم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم شام کو عرص کیا تھا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کئی اعتقاف فرمائے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پیارو دوسروں کے یہاں تو اعتقاف کے اندر بڑے مجاہدے ہوں اذکار ہوں ترہ ترہ کے عامال ہوں لیکن میرے یہاں کچھ بھی نہیں خوب کھاؤ خوب پیو اور خوب سو لیکن ایک چیز بہت بڑا جرم ہے اس سے بچو یہ سنگین گناہ ہے میرے یہاں وہ کیا ہے باتیں مت کرو دو چار مو تکیفین جمع ہو جاتے ہیں دنیا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں بات کا کوئی انڈ نہیں ہوتا کھانے کا انڈ ہے پینے کا انڈ ہے سونے کا انڈ ہے لیکن باتوں کا سلسلہ انڈلیس ہے یہ ختم ہوتی نہیں اور اس کے جنگشن بدلتے ہی رہتے ہیں پہلے آدمی بات کرتا ہے کسی کی تو اچھی کرتا ہے تعریف کرتا ہے تعریف کرتے کرتے کب شیطان بیچ میں آ جاتا ہے کہے نہیں سکتے اور شیطان بیچ میں آئے گا تو وہ آپ کو نیکی پہ چھوڑے گا نہیں اس کا کام ہے کہ آپ کی اچھائی کو برائی میں ڈائیورٹ کرتا ہے لہٰذا آدمی غیبت پر چلا جاتا ہے سیدونا عبدالقادر جھیلانی رحمت اللہ علیہ مشایخ میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں اور سلسلے قادریہ کے بڑے شیخ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ولایت کے حاصل ہونے کے لیے اور تقویٰ کے اونچے مدارج حاصل کرنے کے لیے ٹین پوائنٹس کی ضرورت ہے دس چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول کرنا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا کیونکہ زبان لایعنی باتوں کی طرف چلی جاتی ہے حضرت امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں انہوں نے کئی لاکھ احادیث میں سے چند حدیثیں انسان کی زندگی کی اہم ضرورت سمجھ کر سیلیکٹ کی ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے من حسن اسلام المرعے ترکہو مالا یعنی انسان کے اسلام کے حسن اور خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے فضول باتوں کا لا متناہی سلسلہ انسان کو گناہوں میں ڈبا دیتا ہے حضرت لقمان سے پوچھا گیا تھا ان کی نسائح جو ہیں ان کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے اور عرب میں حضرت لقمان کی باتوں کا بڑا چرچہ تھا تو حضرت لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ اونچا مرتبہ جو ملا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے جواب دیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے سچ کو اختیار کیا ہے صدق مقال یعنی سچ بولنا آدمی اگر محاسبہ کرے گا اپنا تو اس کو پتا چلے گا کہ وہ اپنی لائف میں اور روزانہ کی زندگی میں کئی باتیں جھوٹ بولتا ہے اور اسے وہ عیب بھی نہیں سمجھتا تو فرماتے ہیں کہ میں نے شیوہ بنایا کہ بولوں گا تو سچ بولوں گا نمبر دو حق امانت ادا کروں گا خیانت نہیں کروں گا نمبر تین فضول باتوں سے یوزلس ٹاکس اس سے اپنے آپ کو بچاؤں گا جتنی ضرورت کی بات ہے اتنی کروں گا غیر ضروری بات سے اپنے آپ کو بچاؤں گا تو جب میں نے اپنی زبان کو فضولیات سے بچا لیا سچائی کا اس کو عادی بنا دیا لا یعنی باتوں سے میں نے اپنے آپ کو الک کر دیا تو اللہ تعالی نے مجھے یہ اونچہ مرتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ ہمیشہ لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا اس لیے جو حضرات اعتقاف میں تشریف رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ فضول گفتگو کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ذکر میں لگائیں قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں یا پھر کوئی تعلیم و تعلم میں لگائیں اپنے اوقات کو دین کی باتیں سیکھانے کے اندر لگائیں حدیث شریف میں فرمایا غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے لفظ زنا اتنا گھناؤنا لفظ ہے کہ میرے والی صاحب لفظ زنا بھی نہیں استعمال کرتے تھے اس کی جگہ ناجائز تعلق کہتے تھے تو یہ غیبت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ غیبت کو زنا سے شدید قرار دیا فرماتے ہیں کہ آدمی ایمان والا ہے اور اس سے خدا نہ خاستہ یہ ناجائز چیز کا ارتکاب ہو جائے تو اس کے اندر کا ایمان اس کو پشیمان ہونے پر اور نادم ہونے پر مجبور کرتا ہے اور ندامت کے نتیجے میں یہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتا ہے اسے احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلط کام ہوا ہے کم سے کم وہ زنا کو گناہ سمجھتا ہے اور جب آدمی کسی چیز کو گناہ سمجھے گا تو ایمان والا ہے تو رجوع کرے گا اللہ کی طرف تو غبہ کرے گا اللہ کے پاس مانگے گا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئے یہ ایمان والے کی علامت ہے کہ اس کو گناہ کا احساس ہو جائے اور یہ احساس اسے توبہ کی طرف لے جائے اسے رجوع اللہ کی طرف لے جائے یہ بہت بڑی بات ہے تو فرماتے ہیں کہ غیبت ایسی چیز ہے کہ جب آدمی کرتا ہے تو اس کے دل کو ایک درجے میں خوشی ہوتی ہے دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے اور سامنے والا بیٹھ کر سل ہلا کر اس کو انکریجمنٹ دیتا ہے تو اس کو اور بھی زیادہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب نفس کو مزا آ رہا ہوگا دل کو کسی گناہ سے مزا آ رہا ہوگا تو وہ توبہ کرے گا توبہ کی طرف نہیں جائے گا تو غیبت انسان کو توبہ کی طرف نہیں لاتی اور زنا انسان کو فوری جب کہ اس کے دل میں ایمان ہو اس کو احساس ہو اقبال ہمیشہ یہ رونا روتے رہے اپنے اشار میں وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا تو آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا کوئی نقصان ہو رہا ہے میرے ایمان تیری غلطیاں ہو رہی میں تھوکریں کھا رہا ہوں رخنا اندازیاں ہو رہی ہیں شیطان مجھے ورغلا رہا ہے رمضان المبارک میں غیبت سے حد تل امکان پرحیز کرنا چاہیے اور پتا چلتا ہے حدیث وں بریک نہیں ہوتا کریک ہوتا روزہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے روزہ روزہ نہیں رہتا ہے اس بنا پر غیبت اور ایسی روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے آج کل جسمانی بیماری سے باڈی کو بچانے کی فکر میں انسان لاکھ روپیہ خرش کرتا ہے لیکن اپنی روحانی جو باڈی ہے اس کا سسٹم خراب نہ ہو جائے اس کے لیے اسے جو محنت کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف جو رجوع کرنا چاہیے اور اس کے لیے جو فکریں کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا اللہ کرے کہ رمضان کی برکت سے ہمیں یہ نصیب ہو جائے ایک بات اور سنتے جائیے کہ غیبت کا کرنا گناہ ہے غیبت کا سننا بھی گناہ ہے اس بنا پر کہ سننے والا سنے گا ہی نہیں تو غیبت کرنے والا کرے گا کیا اس لیے ہمارے مشاہد غیبت سنتے ہی نہیں تھے بیرے والد صاحب کہ یہاں آتا کوئی اور ابھی میرے والد صاحب کہتے آپ کا وقت اصل میں بہت قیمتی ہے آپ جلدی تشریف لے جائیے تو وہ جو ہے اٹھ کر چلا جاتا اس کو یوں نہیں کہتے کہ میرا وقت قیمتی ہے اور تو غیبت کر رہا ہے اور یہ سب بن کر حکمت سے اس کو روانہ کر دی تی کہ غیبت کی نوبت ہی نہ آئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی کے واقعات میں لکھے کسی نے کہا آ کر حضرت فلان آدمی آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے تو حضرت نے فرمایا وہ اچھا ہے پسے پوش کہتا ہے تو مجھے اور بھی دکھی کر رہا ہے میرے سامنے یہ سب باتیں کہتا ہے کتنا مجھے دکھ ہوتا ہوگا تو اس سے تو وہی اچھا رہا آئندہ ایسی باتیں نہ کیا کر تو اس طرح سے مشایق کیا کرتے ہیں غیبت کرنے سے سامنے والے کو روک دیتے ہیں حضرت امام بخاری رحمت لالے کے بارے میں عدب المفرد کے اندر حضرت نے خود لکھا بڑی عجیب بات لکھی فرماتے ہیں مغتب تو میں نے کبھی غیبت نہیں کی منز سمیعت ان غیبت حرام جب سے میں نے سن لیا کہ غیبت حرام ہے اس دن سے میں نے غیبت کا کرنا بالکل چھوڑ دیا اور میں اپنے نام عمال کو بچاتا ہوں میرے نام عمال میں غیبت کئی نہیں ملے گی میں اپنی نیکیاں دوسروں کو دینا پسند نہیں کرتا اس بنا پر میں بچاتا ہوں یہی حال حضرت امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ لے کا بھی ہے یہ ترابی کے بعد آپ حضرات بہت تھکے ہوئے کام پر جانا ہے میں تو بیٹھا رہوں گا مجھے کیا کرنا ہے مجھے تو دن کو عرم کرنا ہے ادھر آپ لوگوں کو کام پر جانا ہے اس لئے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینے کا اس لئے روزان آئیے تھوڑا سا سلوٹ جو ہے آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ دین کے دینا محمدی مبارک وسلم آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ واخن عذاب النار وادخلنا الجنہ معل ابرار یا عزیز ویا افہار یا ارحم الراحمین اللہم لا سہل الا ما جعلتا سہل وانتا تجل الحزن سہل نزا شیط لین تیسیر کل عصیر ان علیک یسیر سہیل اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کتائیوں سے در گزر فرما اے الہ العالمین ہمارے استاد محترم حضرت مولانا یسف صاحب دامت برکات ہم العالیہ کی عمر میں برکتیں آتا فرما اے الہ العالمین ان کا ایک صاحب زیادہ محترم سلیمان وہ دنیا سے چلا گیا ہے اے الہ العالمین اس کی بھرپور مغفرت فرما اور جو بچے ہیں اللہ ان کو سبر جمیل عطا فرما اور اللہ جتنے رشتہ داران ہیں ان تمام کو سبر جمیل عطا فرما ماباپ حیات ہیں بڑے دکھی ہیں اے اللہ ان کو بھی سبر جمیل اور اس پر عجر جزیل عطا فرما مرحوم کی قبر کو نور سے بھر دے اور کروٹ کروٹ سکون چین اتمنان نصی فرما جتنے ایمان والے دنیا سے گئے جنت میں عالی اور بالا مقامات عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما پورے مجمع کی مقترد فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلو اللہ عام الحمدللہ الحمدللہ